ایک سوال جو کسر سے پوچھا جاتا ہے اور پیش آتا ہے جو آیت الہستانی کی سائٹ پہ بھی بہت سے لوگ پوری دنیا سے اردو زمان کے لوگ بلکہ دوسری زمان کے لوگ بھی پوچھتے رہتے ہیں وہ یہ کہ بچہ ایڈاپ کرنا یا جسے فرزند خوندگی کہا جاتا ہے فارسی کی اسطلاح میں یعنی کسی کا بچہ گودھ لینا ہمارے اردو میں جسے کہتے ہیں کیا یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے پہلی بات اور اگر جائز ہے تو کیا ولدیت میں جس نے بچہ ایڈاپ کیا ہے اس کا نام دیا جا سکتا ہے نہیں دیا سکتا ہے تو دیکھیں کسی بچے کی تربیت کرنا لے کر آپ کی بھی ضرورت ہے ہو سکتا ہے جس کا بچہ لے رہے ہیں اس کو بھی ضرورت ہو بچے زیادہ ہوں یا تربیت نہیں سہی کر پا رہا ہوں تو اس نے اپنا ایک بچہ آپ کو دے دی خود بچے کی تربیت اس کا خیال لکھنا مستحب کام ہے سواب ہے بہت اس پر عجر ہے لیکن یہ خیال لکھے کہ جو شرعی مسائل ہیں ان کی ریایت ہونی چاہیے حساب طور پر اگر یہ بچہ بیٹی ہے لڑکی ہے تو جس نے ایڈاپ کیا ہے جس خاتون نے اس کے شوہر سے محرم نہیں ہوگی محرم نہ محرم کے حکام کی ریایت کرنا پڑے گا یا اگر یہ بچہ جو ایڈاپ کیا ہے لڑکا ہے تو جس خاتون نے ایڈاپ کیا ہے اگر وہ اپنا دودھ پلاتی ہیں کہ یہ بھی معامولاً ہو نہیں سکتا کیونکہ وہی بچہ ایڈاپ کرتا ہے جس کے پاس خود بچہ نہیں ہوتا اور جب خود بچہ نہیں ہوگا تو خود کا دودھ بھی نہیں ہوگا تو پھر وہ بچے کو دودھ کیسے پلائیں گے تو اگر کوئی ہاں ایسا ہو کہ خود کے اس کے بچے ہوں اس بچے کا دودھ ہو کسی اور کا بھی بچہ لے کہ اس نے پال لیا ہو تب تو وہ بچہ اس ماں کے لئے خاتون کے لئے رضائی بچہ ہو جائے گا اور ماں بھی رضائی ماں ہو جائے گی محرم ہو جائے گی لیکن معامولاً ایسا ہوتا نہیں وہی لوگ بچہ ایڈوب کرتے ہیں جن کے پاس خود بچے نہیں ہوتے جس خاتون کے پاس خود بچہ نہیں ہے تو اس کے پاس دودھ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پلائے اور انجیکشن وغیرہ کے ذریعے اگر آپ کہیں کہ انجیکشن لگوا کے دودھ وغیرہ کے ہم پلائیں تو وہ کافی نہیں ہوگا اسی وقت ماں درے رضائی کہلائے گی جب ایک نارمل طریقے سے خود اس کا بچہ ہو اور اس بچے سے دودھ آیا ہو اور کسی اور کو پلائے تب وہ اس کے لئے محرم ہوگی تو اگر بچہ وہ لڑکا ہے تو اس خاتون کے لئے بھی نامحرم ہے تو محرم و نامحرم کے مسئلے کے خیال لکھنا واجب ہے دوسری چیز اس کا نام ولدیت میں نہیں دے سکتے یعنی جس نے ایڈوب کیا ہے جس خاتون نے اس کا شہر ہے جس مرد نے ایڈوب کیا خود اپنا نام یا اپنی بیوی کا نام ماں کے طور پر یا اپنا نام باپ کے طور پر نہیں دے سکتے یعنی جو نسب ہے بچے کا وہ محفوظ ہونا چاہیے ہاں اگر کبھی کبھی آپ کو آفیشیل کام کے لئے مجبوری ایسی ہے کہ اگر ہم بچے کے باپ کے جہنے پر اپنا نام نہیں دیتے ہیں تو مشکلات پیش آئیں گی اور پھر بہت سے مسائل پیش آئیں گے تو وہاں پر آیت اللہ سستانی کا یہ کہنا ہے کہ آپ شاہد معین کریں گواہ رکھیں ایک دو لوگ اور مکتوب طور پر لکھا جائے کہ یہ فرزند کس کا ہے اور وہاں پر ایک دو لوگ گواہی دیں اور وہ ایک فائل یا وہ ایک کاغذی طور پر دستاویز محفوظ ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے کر وہ کوئی مسئلہ آ جائے کوئی پرشانی آ جائے تو معلوم نصب خلط نہیں ہونا چاہیے اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا تو پہلی بات تو ولدیت میں نام دہینا اگر مجبوراً دینا پڑتا ہے تو کہیں کہیں اس بات کو گواہ بنا کر دو تین لوگوں کو اے دو سے زیادہ لوگوں کو گواہ بنا کر ثبت کریں یہ بچہ کس کا ہے اس کی ماں کون ہے اس کا باپ کون ہے حقیقی آفیسیل کام کے لیے یا اسے کام کے لیے ہم نے اپنے ایجنٹی کارڈ میں جس چیز میں اپنی ولدیت دے رکھیے تو وہ مجبوری ہے ہماری یعنی نصب محفوظ ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ محرم نہ محرم کا خیال ہونا چاہیے یہ دو چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بچہ ایڈاپ کرنا چاہتا ہے گود لینا چاہتا ہے تو یہ کام وضاعت خود جائز